بسم اللہ رب شہدہ و صالحین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین سب سے پہلے میں خداوند مطال اور محمد وعال محمد کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ توفیق دی کہ ہم اس عظیم کانفرنس کا ناقاد کر سکیں برادران عزیز و خاران اس عظیم کانفرنس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا پیغام کی اشاعت اور ترویج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے اہل و آیال اور بہتر رفقہ کے ساتھ جو قربانی پیش کی اس قربانی کا مقصد کیا تھا اس قربانی کا مقصد دینِ خدا کی حفاظت تھا یا کچھ اور تھا اس کا جواب امامِ عالی مقام خود ہی دیتے ہیں امامِ عالی مقام فرماتے ہیں کہ اے خدا تو بہتر جانتا ہے کہ میرے اس قیام کا مقصد دینِ خدا کی حفاظت ہے نہ کہ مالِ دولت اور قدرت و سروت حاصل کرنا ہے امامِ عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کی مکہ میں احرام توڑے اور کربلا میں تین دن کی بھوک پیاس برداش کر کے بلاخر اپنے بہتر رفقہ کے ساتھ کربلا میں جو قربانی پیش کی وہ قربانی اس قدر عظیم تھی کہ وہ قربانی امامِ عالی مقام کو نہ صرف کسی ایک مذہب فقہ بلکہ پوری انسانیت کا محسن بنا دیا اس قربانی نے امامِ عالی مقام کو پوری انسانیت کا محسن بنا دیا آخر میں میں آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام برادران خاران اور پروفیسر سینئر برادران سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس امامِ حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کریں اور اس طرح کی کانفرنسز نہ صرف بیزے ڈیو میں بلکہ ملتان کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان تمام یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے اور میں یونیورسٹیز انتظامہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام کروانے کے لئے ٹوٹل ہمارا ساتھ دیا اور میں آپ تمام برادران ریسپیکٹیبل ٹیچرز پروفیسرز اور سینئر برادران اور علامہ صاحب اور سینئر برادر انصر مہدی صاحب کہ انتہائی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مطروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لے آئے اور اس عظیم کانفرنس میں شرکت کی بات سلام برادران سے التماس ہے کہ پیچھے والے دروازوں سے باہر تشریف لے جا سکتے ہیں اور خہران سے التماس ہے کہ یہ بائیں سائٹ کے جو دروازہ ہے یہاں سے لیتے جائیں چلے جائیں اور نیاز کا احتمام بھی موجود ہے اور پروفیسر حضرات اور جو مہمان خصوصی ہیں ان سے التماس یہ ہے کہ وہ اس دروازے سے چلیں جو دائیں ہاتھ پہ ہے اور ان کے لئے سپیشلٹی کا احتمام کیا گیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين